کچھ بات کریں گے ان نوجوانوں کی جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں بلا شبہ پاکستانی نوجوان کسی سے کم نہیں ہے فیلڈ کوئی بھی ہو پاکستانی نوجوانوں کا کوئی سانی نہیں ہے دلکل پاکستانی سائنسان ڈاکٹر مباشر حسین رحمانی کو کمپیوٹر سائنس کے شبہ میں دنیا کے بہترین ایک فیصد محققین میں شامل کر لیا گیا اور یہ دوسرا موقع ہے کہ جب حمزہ ڈاکٹر مباشر حسین صاحب کو یہ عزاس ملا ہے نواز آگیا انہیں ڈاکٹر مباشر حسین رحمانی نے سو سے زیادہ مزامین لکھے ہیں اور جن میں سے بارہ جو ہیں کلیریویٹ کے انتہائی اہم تحقیقی مزامین اس میں شامل ہیں اور وہ فیلحال آئرلینڈ میں ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں اسسٹن پروفیسر ہیں اس طور پر پڑھا رہے ہیں جبکہ وہ منسٹر ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی اس کو کہا جاتا ہے جس یونیورسٹی سے وہ وابستہ ہیں بلکل ایسے کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں انہیں دو ہزار بیس میں ایک عالی درجہ کا محقق بھی تسلیم کیا کیا تھا یہ ہیں ہمارے آپ کہنے کے روشن ستارے کمپیوٹر سائنس دان ڈاکٹر مباشر ایمانی صاحب موجود ہیں ڈاک صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ بہت مبارک ہو آپ کو دنیا کا ٹاپ سائنٹسٹ ہونے کا عزاز آپ نے حاصل کیا ہے کتنی محنت کرنی پڑی تھی اور دو دفعہ مسلسل جو ہے آپ کا نام ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں ہمائٹ کیا یہ ہالی سائٹیڈ ریسرچر کا عوارڈ ہے اور یہ مجھے دوسری مرتبہ مجھا ہے الحمدللہ پہلی مرتبہ مجھے دو ہزار بیس کے اندر کمپیوٹر سائنس کے چوبے کے اندر مجھا اور دو ہزار بیس کے اندر ابھی مجھے ملٹی دسٹریری ریسرچ کے اندر ہی ملا ہے یہ اوارڈ بسکلی اس کے لئے کافی افرٹ چاہیے ہوتا ہے اور میں نے پیشی اپنی دو ہزار جیارہ میں کیا ہے تو دو ہزار جیارہ کے بات سے دے کر آج نو سال پچھ میں لگتاہ انترچ محنت تھی اللہ پاس فضلو کرم کے اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ اندرنیشنل ریسرچ کو ریکوگنائز کیا گیا اور بہت زیادہ اکٹیو لی میں نے انٹرنیشنل ریسرچ پہ اندرنیشنل ریسرچ کیا اور ایسی ریسرچ کی کہ جس سے اپنے امپیکٹ ہو اس کی بنیاد پر اللہ پاک نے اپنے پذلو کرم کے مجھے مجھے اوارڈ ریسرچ کی اوارڈ کیا ہے دو ہزاری بیسرچ کی موضوات کیا ہے اور پر وہ کمپیوٹر سانس کی دنیا میں کتنی بڑی پیشرفت ہیں جو میرے تحقیق کے موضوات ہیں وہ وائرلیس نیتورک کمپیوٹر نیتورک یا آپ اسے چیز ریسرچ کیا جو کمپیوٹر جنیتورک یعنی آئندہ جو کمیوکیشن نیتورک ہوں گے وہ کیسے ہوں گے وہ کیسے کام کریں گے اس میں میری تحقیق ہے میں نے آپ کو ایسمالی طور پر بتا جو ایک دو مثالے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر آپ کے پاس موبائلی کمیوکیشن نیتورک ہے آپ نے نام سنا ہوگا 5G کا سلکھی بیسکلی یہ جتنے بھی نیتورک ہیں 5G ہو سلکھی ہو یا آپ کے پاس جو دوسرے کمیوکیشن نیتورک ہیں وائی فائی وائی فائی وائرلیس نیتورک یہ سارے بیسکلی فیوچر جنریشن کے نیتورک ہیں اور ان بیسک ان کو آپ دو طرقی سے کٹیگرائز کر سکتے ہیں ایک وہ جو وائر بیس ہوتے ہیں اور ایک وہ جو وائرلیس بیس ہوتے ہیں تو میرا جو فوکس ہے وہ وائرلیس بیس کمیوکیشن نیتورک پہ ہے اور ان میں مور سیسائی بھی میں فوکس کرتا ہوں کاربنیٹیو ریڈیو نیتورک پہ یعنی ایسے نیتورک جن کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہیں یعنی آپ کے موبائل فون کے اندر اگر آپ انٹیلیجنس ڈال دیں اور اپنے سوچ میں سمجھنے کی صداحیت آ جائے اور وہ انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر کے اپنے کارسنیشن اور ریسپشن پیرامیٹرز کو اور دوسرے پیرامیٹرز کو چینج کر سکے تاکہ آپ کی جو کول ہے یا آپ کی جو کمیوکیشن ہے وہ آرام سے ہو جائے تو اس پر میرا کام ہے چلا میں دوسرے شوہ میں بھی کام کر رہا ہوں مسئلن بلوکچین جس میں آپ نے نام سنا ہوں گا جی تو میرا کام نہیں ہے البت اس کے جو انڈرلائنگ ٹیکنالوجی ہے جیسے ہم بلوکچین کیسے ہیں وہ کیسے کمیوکیشن نیٹ ورک پہ اپلائے ہو اور کمیوکیشن نیٹ ورک پہ کیسے بینیفیٹ حاصل کر سکیں اس کے الاوہ آپ نے گیسٹرک کینسر کا تناہ ہوگا انڈوسکوپسٹ ہوتے ہیں جو انڈوسکوپی کرتے ہیں اور ایک کیمرہ آپ کے موں کے ذریعے سے پیٹ سے اندر جاتا ہے اور وہاں پہ ایک موں بناتے ہیں جو انڈوسکوپسٹ ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں جو آتے ہیں اس میں کوئی ایک کینسر واکرہ تو نہیں ہے یہ کام آتومیٹیک طریقے سے ہو رہا ہے مگر اس کی پرفومنس کو اور بہتر بنانا اس پہ بھی میں نے کچھ کے ساتھ کلایبریٹ کیا جہاں تک میری research کا impact کا تعلق ہے تو تیکن آپ کٹینگ آج topic پہ ریسرج کر رہے ہیں اور ایسے طرپک ہیں جس کے آپ کی کوئی کمیوکیشن جو ہے نہ تھی ہے ایک میرا طرف ہے وہ critical infrastructure ہے security of critical infrastructure critical infrastructure کے اندر آپ کے پاس smart grid آتا ہے تو انجھے smart grid ہے یہ بیسیلی advanced form ہے آپ کے electrical network پاکستان میں جو electrical network ہے وہ ابھی اس نے advanced نہیں ہوا باہر یورپ میں یا امریکہ میں جو electrical network ہے وہ کافی advanced ہو گیا اور ہم پوری electrical grid کو کمپیٹر کی مدد پر کمپیٹر کر رہے ہوتے ہیں اگر انہوں پر کوئی cyber attack ہوتا ہے تو آپ کی پوری پوری grid اور transmission lines drop ہو جاتی ہیں اور پوری شہر اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا hospital آپ کے financial network آپ کے دوسرے network سارے down ہو جاتے ہیں اب ان network کو کیسے secure کیا جائے اس سے میں کام کروں تو آپ اندارہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے اہمیت کے اہم آن پھر یہ بھی بتائیں خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے جدید جو علوم ہے ان کا حصول کتنا اہم ہے اور مستقبل میں کن شعبوں کو تحقیق کا نوجوانوں کو موضوع بنانا چاہیے پاکستان ہونے کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے جیدید سائنس علوم کا حصول بہت ضروری ہے اگر ہم اتنا دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک developed country بھی فیرس میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں سائنس پہ تو اپر لگانا پڑے گیا جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے ہمیں ہوتے میں کپپوٹر سائنسٹس کی رسیرچڈ ہوں بیمی شکاہ بلوک سے کمپوٹرMed تو ان میں جسے بھی ریسنٹ ٹاپکٹس ہیں جن پر اگر ہم کام کریں گے میں فردہ ٹیکنکل نہیں ہوں رہا کیونکہ وہ ٹیکنکل کیجے ہو جائیں گی مگر ان جنرل کمپیٹر سائنس کے اندر یہ ایسے شعبیں ہیں جن پر اگر ہم کام کریں تو ہم جہاں کافی آجے جا سکتے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مارشل راکٹسنگ مسلمان بھی ہیں مذہبی لوگ جو کہ دنیاوی تعلیم کا حصول چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے بھی نہ دھبرایں اور پورے کونسلنس کے ساتھ آسری علوم کا حصول کریں اور یہ نہ دھبرایں کہ ہمارا ہولیا ہے یا ہمارے جو ہماری جو بہت باش ہے اس کی وجہ سے کوئی ہمیں پرشانی ہوگی اور اس پر کامپرمائز ہو جائیں اور اپنے دینی اصولوں کو اپنے حلیے کو چینج کر دیں ایسا بالکل بھی نہ کریں بنکہ پورے کونسلنس کے ساتھ اپنے اصولوں پر رہتے ہوئے ٹھیک ہے آسری علوم کا حصول کریں اور ہم سب جانتے ہیں برین ڈرین جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ نے تو ایچی سی کی شرائط پوری کرنے کے بعد ہی پاکستان کو چھوڑا ہے اور بلا شبہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے اور ہم سب اس فیصلے کا اعترام کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح ذہین افراد ملک چھوڑتے رہے تو پاکستان کی ترقی کیسے ممکن ہوگی یہ پرابلم ہے کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس مسئلے کا حل کیا ہے جی چیز یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور اللہ اور پاکستان میرا ملک ہے اور میں نے اس کو پرابلم نہیں چھوڑا میرا جو گوھل ہے بسکلی وہ یہ ہے کہ ایکسپینے لے کے پھر میں پاکستان میں جاؤں اور اس ایکسپینے کو فردر اب جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ کس طریقے سے برین برین کو بچائے جا سکے تو دیکھیں یہ تو گورنمنٹ لانگ ترم پولیسی بناتی ہیں 10 year policy 20 year policy اور پاکستانی پاسپورٹ کی ورٹ بڑھ جائے تو جو پاکستان میں ریسرچرز کو اور سائنٹس کو جو پروبلم کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیشن موبیلیٹی ان کے لئے دفیکٹی ہوتی ہے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ تو اگر کوئی سائنٹسٹ اس طرح سے کر لیتا ہے کہ وہ انٹرنیشن موبیلیٹی کے لئے کوئی جو طرح پاسپورٹ بھی ایکوائر کر لیتا ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو سرب کر لیا ہے اور کیونکہ انٹرنیشن کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشن ہو اس میں موبیلیٹی ہو وہ کلیبریٹ کر سکے یورپ امریکہ وغیرہ کونکہ سکے جا سکے سیکوینٹلی تو پاکستانی پاسپورٹ کے ابھی جو اس میں اور اس کو اس کی امپورٹنس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے اور کوئی سائنٹسٹ اس طرح سے دوسرا پاسپورٹ کا حصول کرتا ہے کہ اس کی سیسرچ میں وہ فیسلیٹیٹ کرے گا تو میرے خاصے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہونا چاہتا ہے بہت شکریہ آپ کا اور بہت مبارک ہو آپ کو اور آپ پاکستان کا نام روشن کر رہے جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں پاکستان باپس آگے پاکستان کو اس سرف کریں گے تو یہ جذبہ بڑا ضروری بھی ہے اور ہم اس کی قدر بھی کرتے ہونا بھی چاہیے